بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگی اللہ باق سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی دے آمین آج کی ریسیپی میں ہم متنچن بنا رہے ہیں تو آئیس میں کیا کیا چیزیں دلے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی دو کلو سیلہ چاول ہے جو میں نے بھوکے ایک گھنٹہ پہلے رکھ لیا ہے اور یہ ایک کلو چینی ہے اس میں چینی دھلے کی ایک کلو اور اس میں میں ناریل دالوں گی ایک پیالی چم چم دالیں گے ہم یہ اپنے اندازے سے یہ میں نے آدھا کلو لیا ہوا ہے کھویا ہے میرے پاس تین پاؤ پیٹھا ہے میرے پاس ایک پاؤ اور یہ اشرفیاں ہیں گرین اور ریڈ والی یہ دونوں ہم نے آدھا آدھا پاؤ لے لی ہے کشمیش ہے اس میں ہم آدھا پاؤ کشمیش دالیں گے اور پادام پادام پستہ اور کاجو یہ سب ہم اپنی حساب سے دالیں گے تو اور اس میں ہم چاولوں میں بادیان کے دو پھول دالیں گے اور یہ دالچینی دالیں گے اور لونگ دالیں گے یہ ہم پانی میں دالیں گے چاولوں کو اُبالنے کے لیے الائچی پوڈر ڈالیں گے ہم اس میں اور اس میں ہم زافران بھی ڈالیں گے اور ایک کلو ہم دودھ ڈالیں گے تو آئے ہم ریسیپی سٹارٹ ہم یہ بادیان کا پھول دالچینی لونگ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا چاولوں میں نمک ڈال دیں گے کیونکہ تھوڑا سا میٹھے میں نمک ہونا چاہیے اور ہم ایک کلو گھی بھی ڈالیں گے تو جب تک یہ پانی بوائل ہوتا ہے پانی کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول دالیں گے اور تھوڑا سا چولہ ہم کم کر دیں گے کی دو کلو چاولیں یہ ہم اس میں پکا لیں گے ہاں دے ایک کنی ہم رک دیں گے کیونکہ مجھے دودھ میں بھی پکانا ہے چاول تو اسی وجہ سے میں ایک کنی رکھوں اور اگر آپ لوگ دودھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پورے چاول پکا کے تب بھی بھی دمپے دے سکتے ہیں چاول پک جائے ایک دفعہ تو ہم جب بھی دمپے دے سکتے ہیں متنچن چاول تیار کرنے کے بعد بھی بن جاتا ہے میں مگر دودھ ڈالوں گی تو اس لئے میں ایک کنی رکھوں اس میں میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا ہے اور اس میں میں پورا ایک کلو دودھ ڈال دوں گی اور اس میں میں پہلے میں حساب سے تین پاؤ چینی ڈالوں گی کیونکہ ہر چیز میٹھی ہے تو اس لئے میں چینی کم رکھ رہی ہوں اور اس میں ہم گھی ایک پاؤ ڈالے گے میرے موں سے نکل گیا ہے ایک کلو مگر ہم گھی ایک پاؤ ڈالے گی اب ہم اس میں چاول ڈال دے گی کیونکہ یہ میں نے ایک کنی رکھی ہوئی ہے اس وجہ سے میں یہ دودھ میں پکاؤں گی چاول دودھ میں اچھے سے چاول پہ جائے گی اور دودھ خوش ہو جائے گا پھر ہم اس میں ساری چیزیں ڈالے گی اس میں ہم الائچی کا پاؤ ڈال دیں گے اور یہ پیٹھا بھی ڈال دیں گے کیونکہ پیٹھا میٹھا ہوتا ہے تو اسی چاولوں میں میکس ہو جائے گا تو میٹھا ہم نے کمی رکھا ہے اگر آپ نے زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں میں نے کم رکھا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کم کھاتے ہیں اور ہر چیز بہت میٹھی ہے تو اسی وجہ سے میں نے چینی کم رکھتی ہے دیکھیں دودھ خوش ہو چکا ہے اب میں اسے اس میں سب چیزیں ڈالوں گی یہ ریڈ کلر ہے یہ ہم ڈالیں گے ایک طرح تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں گے ہم یہ یلو والا کلر ہے اسے میں ڈالوں گی دیکھتا رہا اور یہ گرین کلر ہے یہ بھی میں تھوڑا سا ہی ڈالوں گی اس میں ہم زافران ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی کیوڑا نہیں ڈالا کوئی ایسنس نہیں ڈالا تو اسی وجہ سے میں زافران ڈال رہی ہوں زافران سے اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جائے گی متنچند میں آپ لوگ اگر چاہے تو کیوڑا ڈال سکتے ہیں زافرانی کیوڑا کوئی بھی کیوڑا ڈال سکتے ہیں کشمیش ڈال دے گے ناریل ڈال دے گے ہم کٹاو اور اب ہم اسے دمپے دے دیں گے دمپے دینے کے بعد ہم اس میں باقی ساری چیزیں ملائیں گے تو اس میں میں تھوڑا سا گھی ڈالوں گی کلر پڑی تاکہ اس سے چاول بہت اچھی ہو جائے ہم اس میں صرف ایک پاؤ گھی ڈالیں گے اسے غلطی سے ایک کھلو نکل گیا تھا مگر ہم اسے اس میں صرف ایک پاؤ گھی ڈالیں گے اور ہم تین پاؤ چینی ڈالیں گے کیونکہ چینی کم ہو جاتی ہے اب ہم اسے دمپے دے دیں گے پھر دمپے دینے کے بعد ہم ساری چیزیں ڈش میں ڈالیں گے دیکھیں دمپے آ چکا ہے اب ہم اس میں اس سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا کلر ڈالے تھے تو یہ اچھے سے کلر فل بن گئے اس میں ہمیں ساری چیزیں ڈال دوں گی ہیں بادام پستہ اشرفی ہم ڈالیں گے گرین اور ریڈ گھی مجھے کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے گھی کھویا ڈال دے گے ہم ہم اور اسے مکس کر دے گے ہم ابھی ہم اس اچھے سے مکس کر دے گے متنچن ڈال پہ آ چکا ہے ہم نے اس میں ساری چیزیں ڈال دی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی دیکھیں میں نے ڈش میں نکال گیا ہے متنچن تیار ہو چکا ہے اور آج بارہ ربی لول ہے تو اس لئے میں نے متنچن بنایا تھا کہ ہم اپنے محلے میں بھی باتیں گے اس لئے دو کلو کا بنایا ہے تو دیکھیں دیا کے ساتھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو آج بارہ ربی لول ہے تو ہم نے آج چراغہ بھی کیا ہے اور دیوں کے ساتھ ہم نے آج ڈش لگائی ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگائی ہے سب کچھ اور بہت ہی مزے کا بنا ہے متنچن آپ لوگ ضرور میری ریسیپی سے ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا گھر میں بنا کے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا بہت اچھا لگے گا اس کا ذائقہ اس کا ٹیس بہت ہی مزے کا یہ ریسیپی آپ لوگوں کو میری کیسی لگی تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو بھی بہت مزے کا لگے گا تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اس ریسیپی کو شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نوٹیفکیشن ملتے رہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ہم لوگوں نے گھر میں دیئے لگائے ہوئے ہم لوگوں نے لائٹیں بھی لگائی بھی ہے اور ساتھ ہمارے برابر والوں نے بھی لگائی بھی ہے ان کا بھی گھر سجا ہے ہماری پوری گلی سجی بھی ہے موسیقی